اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کہ اب ہم کیا کریں جب ان کی شادی کے دن نزدیک آتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ابھی ہم کیا کریں یہ میرے ان پیارے بہنوں کے لئے بہت ہی حسان سا نقصہ ہے نقصے کے جانب بڑھنے سے پہلے میرے تمام نئے آنے والے دونسوں سے گزارے شاہد دیسے نقصے چینل کو سیسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے میں آپ کے لئے جتنے بھی نقصے لے کے آتا ہوں وہ سب آسان سے نقصے ہوتے ہیں وہ آپ کو کسی ایسی جگہ پہ جانا نہیں پڑتا جو آپ کے لئے مشکل ہوتی ہے یہ آپ کو ہر جگہ سے آسانی سے مل جاتے ہیں نقصے کے جانب بڑھنے سے پہلے آپ نے یہ خیال کیا رکھنا ہے کہ میں جتنے بھی نقصے بتاتا ہوں آپ میری ویڈیو شروع سے لے کے آخر تک ویڈیو دیکھیں پھر ہی آپ کو انشاءاللہ اس کی سمجھ جائے گی اور جس میرے بھائی کو میری ویڈیو کے سمجھ نہیں آتی وہ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو انشاءاللہ کمنٹ میں اس کا جباب دوں گا چلیے یہ ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ یاد رکھیں آپ نے ایک گلاس لینا ہے دودھ اور آپ نے لینی ہے خجور یہ دیکھیں جو سوکا ہوا خجور ہے ہلکا سے یہ نرم ہے یہ خجور ہے یاد رکھیں خجور اچھی والے خجور ہونی چاہیے آپ نے کیا کرنا ہے ایک گلاس دودھ لینا ہے اس میں آپ نے پانچ دانے خجور کے ڈال کے اس کو اچھے سے عبائل کرنا ہے جیسے جی اچھے سے عبائل ہو جائے جیسے جی اچھے سے عبائل ہو جائے آپ نے اس کو نیچے ہتار لینا ہے اس کو ٹھنڈا ہونے دینا ہے یاد رکھیں اس میں اپنی چینی کا استعمال نہیں کرنا اگر آپ کے پاس شہد ہے تو آپ شہد کا بھی اس میں استعمال تھوڑا سے زیادہ نہیں صورت ہلکا سے اس میں اپنی شہد کا استعمال کر سکتے ہو وہ بھی دودھ کے اندر اور خجور کے اندر ڈال کے مکس کر لینا ہے آپ نے یہ مسلسل بھیج سے تیس دن تک اس کو استعمال کرنا ہے انشاءاللہ جن میرے بھائیوں کے نفس میں کمزوری ہے ڈیلا پن ہے وہ انشاءاللہ سارا ختم ہو جائے گا اور ٹیمگ میں بھی اضافہ ہوگا جو میرے بھائی بلکل ہی فارغ ہو چکے ہیں یہ ان کے لیے بہت یہ سانسا نقصہ ہے یاد رکھیں میں آپ کو پھر ایک مرتبتہ بتا دیتا ہوں کہ آپ نے پانچ دانے خجور کے لینے ہے اور ایک گلاس آپ نے دودھ لینا ہے آپ نے یہ پانچ دانے خجور کے دودھ کے اندر ڈال کے اس کو اچھے سے عبائل کرنا ہے وہ امید کرتا ہوں میرے تمام بھائیوں کے میری بات کی سمجھ آگی ہوگی میں پھر آپ سے یہی بات بات رکست کرتا ہوں جب تک آپ میری ویڈیو شروع سے لے کے آخر تک نہیں دیکھو گے تو آپ کو میری ویڈیو کے سمجھ نہیں آگی میں آپ کے لیے جتنے بھی نقصے لے کے آتا ہوں وہ سب گریلو ہوتے ہیں اس میں کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اور آسان سے نقصے کے ساتھ اپنا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا دیسی نقصے چینل کو سسکرائب کرنا مت بولیے گا اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ